دیرہ خازی خان میں مطلع جزوی طور پر عبر علوت خوشک سردی کی لہر پر قرار ہے کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری تک جانے کا امکان ہے تفصیلہ جانیں گے آفشر اشواق ہمارے ساتھ موجود ہیں آفشر بتائے گا موسم کیسا ہے جی بالکل صبح و صبحے بادلوں اور سورج کے مبین آنکھ مچولی کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا لیکن اب جو ہے مطلع صاف ہو چکا ہے اور دھوب جو ہے وہ بقادر طور پر نکل آئی ہے اور سردی کی جو لہر ہے وہ برقرار ہے خوشک سردی کی وجہ سے لوگوں کو بھی کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے خصوص طور پر گلے اور زکام کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے خوشک سردی کی وجہ سے ڈاکٹرز کی جنب سے بھی خصوصی طور پر ہدایات جو ہے وہ جاری کی جاری ہے کہ شہری ماس کا استعمال کریں اور اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو سردی سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر جو ہے اس کو فالو کریں درجہ حرارت کی ہم بات کرتے ہیں ڈی جی خان کے تو ڈی جی خان میں آج کم سے کم درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی کریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج چوبیس ڈگری سینٹی کریٹ تک جانے کا امکان ہے ہوا میں نمی کا تناسب ستر فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ڈی جی خان اور مضافات میں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مطلع خوشک رہنے کی پیش گوئی ہے بارش کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا گیا ہے جبکہ ڈی جی خان میں خوشک سردی جو ہے وہ برقرار ہے ٹھنڈی ہوایں چلنے کا جو سسلہ ہے وہ جاری ہے اور ساتھی ساتھ ڈی جی خان کا مطلع جو ہے آج صاف رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے کم سے کم درجہ حرارت بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ ہم بات کرتے ہیں کوہ سلمان کے پہاڑوں کی تو کوہ سلمان کے پہاڑوں پر بھی سردی کی جو شدت ہے وہ برقرار ہے اور درجہ حرارت میں بھی واضح کمی دیکھی گی ہے خصوصی طور پر ڈی جی خان کے جو پہاڑی سسلہ ہے کوہ سلمان وہاں پر جو لوگ مکین ہوتے ہیں بقیادہ طور پر وہ بھی اس موسم میں شفل کر کے نیچے سخی سرور اور مذہفاتی علاقوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں سردی کی جو لہر ہے وہ برقرار ہے اور کم سے کم درجہ حرارت آڈی جی خان میں بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جی حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر کا مطلع علل صبح سے ہی کافی زیادہ دھند کی لپیٹ میں دکھائی دے رہا تھا لیکن اگر ابھی کی بات کریں تو سورج اپنی آبو تاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور اس وقت ملتان شہر میں ہلکی سرد ہوا چلنے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی زیادہ سرد ہو چکا ہے اگر ابھی کی بات کریں تو ابھی ملتان شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ تقریباً درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جائے گا آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ملتان شہر اور گردو نواہ کا کم سے کم درجہ حرارت نو ڈگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے اور زیادہ زیادہ درجہ حرارت بائیس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اگر دھند کے حوالے سے بات کریں تو آج ملتان شہر میں علل صبح سے دھند کی شدت جو تھی وہ کافی زیادہ برقرار تھی بلکہ یہ کہا جائے کہ رات گئے سے ہی ملتان شہر میں دھند کی شدت برقرار تھی تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی ایم فور موٹروے اور ایم فائی موٹروے کو ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا تھا اگر ایم فور موٹروے کو دیکھیں تو عبدالحکیم سے خانے وال اور خانے وال سے شیر شاہ تک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند تھی ایم فائی موٹروے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک مکمل طور پر ٹرافک کے لیے بند تھی اور سٹل ابھی تک دھند کی شدت کی وجہ سے ایم فور موٹروے اور ایم فائی موٹروے کو ٹرافک کے لیے بند کیا گیا ہے ترجمان موٹر وے کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی حد نگاہ بہتر ہوگی تو موٹر وے کو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا مگر شہریوں کے لیے یہ احتیاطی تدابیر بھی اپنانے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ جب شہری نکلیں تو فاغ لائٹس کا استعمال ضرور کریں اور اگر کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو یا کسی قسم کا کوئی ایشو ہو تو وہ موٹر وے کی ہیلپ لائن 130 جو ان کا نمبر ہے اس پر بھی وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ائر کالٹی انڈیکس کو دیکھیں تو آج ملتان چہر اور گردو نوہ کا ائر کالٹی انڈیکس بترین حد تک آلود ہے جو کہ آج 190 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی آلودہ ترین چہروں کے لسٹ میں اگر ملتان کے سٹینڈنگ کو دیکھیں تو ملتانہ چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے میکمہ موسمیات کے جانب سے یہ پیش گوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان چہر میں دھند کی شدت میں بھی نمائے اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان چہر اور گردو نوہ میں بارشوں کا کوئی سپیل بھی داخل نہیں ہوگا جس کی بائیس خوشک سردی کی جو ایک لہر برقرار ہے گزشتہ کئی دنوں سے وہ یوں ہی برقرار رہے گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں دھند کی شدت میں بھی نمائے اضافہ دیکھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اسفرد ملک آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا آمیر ڈوگر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کریں گے رحیم یار خان میں موجود ہیں آمیر ڈوگر آمیر بتائے گا کہ دھند کتنی شدید ہے اور محق میں موسمیات کا کیا کہنا ہے روڑ گی دنوں میں مطلع جزوی طور پر ابریالود ہے جلد کے دھندنے ڈیرے جمال یہ ہے اور دھندنے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے موٹروے پولیس کے جانب سے جو بتایا جا رہا ہے کہ موٹروے ایم فائف کو کلوز کر دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو حد نگاہ وہ صفر رہ چکے اس کے ساتھ جو قومی شہر ہے وہاں پر بھی حد نگاہ صفر ہے جبکہ اگر میری بیک سائٹ پر آپ دیکھیں تو آپ کو صرف پانچ سے دس میٹر کے فاصلے تک ہی دکھائی دے گا شہر میں بھی آج پانچ سے دس میٹر تک جو ہے صرف حد نگاہ رہ چکا ہے اس کے علامہ محکمہ موسمیات کے مطابق لعیمن خان شہر رکیدنوہ میں آج کم سے کم درجہ ہے تیز سینڈی گریٹ جبکہ جو زیادہ سے زیادہ درجہ ہراتے ہیں وہ تیز سینڈی گریٹ تک ریکارڈ کیا جائے گا اس وقت جو سردی ہے اس کی شدت میں اضافہ دیکھنے میں محسوس کیا جارہا ہے اور شام کے وقت اس ٹانڈ میں مزید اضافہ ہو جائے گا دھند ہے اور حد نگاہ صفر ہے تو اس دوران جو موٹور پولیس کی جانب سے ڈریورز اور شہروں کو یہ وینس دی جاری ہے کہ شہری کوشش کریں کہ آج غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں اور فاغ لائٹ کا اگر سفر کرنا ضروری ہے تو فاغ لائٹ کا زیادہ زیادہ استعمال کریں رفتار کم رکھیں ٹریفک رولز کو زیادہ سے زیادہ فالو کر اپنی گاڑی کو ایکسٹریم سائٹ پر رکھیں تاکہ آپ حیات ساتھ سے محفوظ رہت چکیں میک میں محسمیات کے مطابق اندر چوبیس گھنٹوں میں بارش کے کوئی امکاناتی نہ البتہ اندر چوبیس گھنٹوں میں دھند اور سردی قراج اسی طرح سے برقرار رہے گا آمیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں ہدایات کے حوالے سے بھی بتا رہے تھے آشن یہ بتائے گا کہ آنے والے دنوں میں میک میں محسمیات نے کوئی پیش گوئی کی ہے بارش کی دنوں میں بارش کی پیشگوئی تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن امکانات ہے کہ اگلے ہفتے تک متوقع طور پر ڈی جی خان اور مضافاتی علاقوں میں بارشیں ہو سکتی ہیں ڈی جی خان میں اس ٹائم جو ہے سورج بڑی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے صبح و صورے ہلکے بادل جو ہے وہ آسمان پر ہمیں دکھائی دیئے ہیں اور سورج اور بادلوں کے مابین جو آنکھ مچولی کا سسنہ تھا وہ بھی یہاں پر جاری رہا ہے جبکہ اس ٹائم ٹھنڈی ہوای چلنے کا جو سسنہ ہے وہ تو جاری ہے لیکن بارش کے حوالے سے بھی تک کوئی مطلع جو ہے وہ پیشگوئی نہیں ہوئی ہے اور مطلع جو ہے ابھی تک صاف ہے کلیر ہے دھند کی ہم بات کریں تو دیہات کے کچھ علاقے ہیں جو آج بھی ڈی جی خان میں دھند کی لپیٹ میں ہیں لوگوں کو پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے خصوص طور پر جو لوگ ٹائولنگ کرتے ہیں ان کو خاصی مشکلات کا دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ڈی جی خان شہر اور مضافات کے جو علاقے ہیں وہاں پر مطلع صاف ہے اور ٹائفک جو ہے وہ روا دوا ہیں لوگ اپنے کام کا جو ہے بخوبی کر رہے ہیں بہ آسانی سے کر رہے ہیں مطلع صاف ہے اور سورج جو ہے آج بڑی آبو تاب کے ساتھ چمک رہا ہے درجہ حرارت جو ہے وہ کم سے کم بارہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت میں مزید کمی کے امکانات ہیں درجہ حرارت کم ہو سکتا ہے اور بارشوں کے بھی امکانات ہیں اور خصوصی طور پر ڈی جی خان میں آج کی بات کی جائے تو آج مطلع صاف ہے اور چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں ہے ٹھیک ہے بارش کا کوئی امکان نہیں ہے آشر اشواق، حسن ملک، آمر بھٹی ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا